ایک سو اکیس موت اور چار جن بیٹ جانے کے بعد پاکھنڈی بابا خود تو سامنے نہیں آیا لیکن اس کا بیان سامنے آیا ہے دو منٹ کے بیان میں ہر شبد فریب اور جھوٹ سے بھرا ہوا ہے یعنی بابا نے اپنے بیان میں جو کہا اور اس نے جو کیا دونوں آپس میں میل نہیں کھاتے اسی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ سو ایم بھو بابا کتنا بڑا فریبی ہے بابا تو سامنے آیا لیکن بیان پر جھوٹ کا سایا بابا کی کتھنی کرنی میں فرق کیوں وہ مردے میں جان بھوکنے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن لاشوں کا امبار لگا کر وہ بھاگ جاتا ہے موت ماتم اور درد کے چار دن بیٹ جانے کے بعد بابا سامنے آیا تو سب کے لیے جھوٹ کا پلندہ لے کر آیا ایسا جھوٹ جس میں اس کی کتھنی کرنی میں فرق ساپ دکھائی دے رہا ہے پہلے پاکھنڈی بابا کا بیان سنیے پھر اس کے جھوٹ کو بے نکاب کرتے ہیں پاکھنڈی بابا کہتا ہے کہ میں دو جولائی کی گھٹنا کے بعد بہت ویتھت ہوں لیکن اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو درد باٹنے کے بجائے بابا فرار کیوں ہے ہم دو جولائی کی گھٹنا کے بعد بہت ہی بیتھت ہیں بابا کہتا ہے کہ پربو ہمیں اس دکھ کی گھڑی سے لڑنے کی شکتی دے وہ خود کو بھی کبھی بھگوان کہتا تھا لیکن اب سوال اٹھتا ہے کہ گھڑیالی آسو بہانے کے بجائے ہاتھ سے کو روپنے کی کوشش کیوں نہیں کی بابا کا سب سے بڑا جھوٹ تو تب پکڑا گیا جب اس نے کہا سبھی شاشن اور پرشاشن پر بھروسہ بنائے رکھے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ خود پولیس سے اب تک کیوں بھاگ رہا ہے بابا کے بیانوں اور اس کے ارادوں کا ورک ہمیں تو صاف صاف دکھائی دے رہا ہے بیان سے صاف ہے کہ اس کے اندر کا چور پولیس کے سامنے آنے سے روک رہا ہے حالاکہ سویم بھو بابا کے وکیل اپی سنگھ کا دعوی کچھ اور ہی ہے ساکارہری کسی اف آئی آر میں نامجد ہے کیا نہیں ابھی بلکل نہیں wanted ہے کیا کوئی ان سے کسی کو پونسنانچ کرنی ہے کیا پولیس کو تو بلکل کرنی ہوگی آپ تو انویسکیشن ایجنسی نہیں ہے لیکن جب پولیس لگاتار ان کے دیکھیں پولیس ان کے جو ان کا گھر ہے اس کے باہر ہے سوال یہ ہے سوال دیکھیں کھڑا تو ان کا گھر کہیں نہیں ہے ان کے آشرم ہوتے ہیں اور وہ آشرم ان کے نہیں ہوتے ہیں اگر کوئی بھی آشرم اس دیش میں ناران ساکارہری کے خود کے نام ہے تو میں آپ کو ان کے ایڈوکیٹ ہونے کے ناتے ڈاکٹر ایپی سنگھ گوشنا کر رہا ہے کہ وہ آشرم نیوز ایٹیل کو ہم ڈونیٹ کرتے ہیں آپ ان کے دیشت کے لیے بابا کے بیانوں میں شروع سے آخری تک چھوٹ ہی چھوٹ بھرا نظر آتا ہے قریب دو منٹ کے بیان میں بابا کا ہر شبت چھوٹ میں دوبا ہوا تھا ایسا جھوٹ جسے پچا پانا آسان نہیں بابا نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمیں وشفاس ہے کہ اپدروی بخشے نہیں جائیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا بلن جنتہ اسے ہی مان رہی ہے پھر چار دن سے پولس کے سامنے کیوں نہیں آیا بابا بابا نے اپنے بیان میں پڑتوں کے ساتھ جیون بھر کھڑے رہنے کا آگرہ کیا ہے لیکن سچا یہ ہے کہ پاکھنڈی بابا پڑتوں سے ملا تک نہیں پھر بھلا وہ جیون بھر ساتھ کھڑا رہنے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے بابا کی کہانی میں گزب کا چھول ہے وہ بابا جو پدرویو کو ہی بخشے جانے کا دعویٰ کر رہا ہے حاصل کے بعد کچھ اس طرح پھاک رہا تھا حالانکہ بابا کے وکیل اپن سنگھ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بابا کہیں چھپے نہیں ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ بابا سامنے بھی تو نہیں آ رہا بابا کا اتنے دن باد آنا سامنے یہ تھوڑا حجم نہیں ہوا کلے کی طرح اس میں رہا کلی تو کہا تھا آپ نے کہ نیوز ایٹین نے کہا تھا کہ لیٹر سے نہیں بلکہ سامنے آنا چاہیے میں نے آپ کی اچھا پوری کر دی اگلے دن پوری کر دی آپ نے کہا مدکر فرار ہم نے کر نہیں مدکر ہسپیٹل میں علاج کر آ رہا ہے اور میں نے انٹی سپیٹری بیل نہیں کیا سرنڈر نہیں لگایا کون لوگ تھے جنہوں نے ہمارے لوگوں کو لاش بنا دیا اور ہمیں زندہ لاش بنا دیا ہم زندہ ہیں سیوہدار زندہ ہے لیکن زندہ لاش بنے ہوئے ہیں کیونکہ ایک سوئیتیس لاشیں مرتی ہوئی دیکھی ہیں سیکڑوں لوگوں کو انزیڈ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اپنے گھر کو خود برواد ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہمارا خود اپنا گھر برواد ہو گیا ہے بابا پردے کے پیچھے سے اے پی سنگھ کے سریعے کھیل رہا ہے جبکہ اس کے مہرے ایک ایک کر سامنے آنے لگے ہیں پولیس کی فائلوں میں جسے موتوں کا ذمہ دار بتایا گیا جس پر ایک لاپ کا انام گھوشت تھا اب وہ مدھکر پولیس کی گرفت میں آ چکا ہے یوپی ایسٹی اپ نے اسے آرسٹ کیا تو میٹ جاگ اٹھی کہ اب کئی راز کھلنے والے ہیں مکہ آئے جگ مدھکر کی گرفتاری کے بعد پولیس اس سے پوستاش میں جھٹی ہوئی ہے یعنی بابا کا رائٹ ہینڈ اب ہر راز اگلے گا ایک سو ایکیس موتوں کی کہانی کیسے لکھی گئی اس کے بھی جواب مدھکر کو دینے ہوں گے کہاں سے بھیڑ آئی کیوں پولیس کو روکا گیا اور بھگدل کے بعد بابا کہاں فرار ہو کر نکلا ان سب کے جواب مدھکر سے ملنے کی امید ہے بابا اپنی کسی آلشان آشرم میں چھپا ہے کانپور، لکھنپور، نویڈا، سنبھل یا اور کہیں اب تک کی رپورٹ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ مینپوری کے آشرم میں ہی چھپا ہے کیونکہ اس کا بیان بھی مینپوری کے ہی کسی ٹھکانے سے سامنے آیا ہے بہرحال سائی ٹی کی شروعاتی جانچ رپورٹ سامنے آ چکی ہے لیکن بابا اب تک جانچ کے دائرے سے دور ہے بیورو رپورٹ نیو سٹی بابا ساکار ہری کا ہر چہراب سب کے سامنے آ رہا ہے اس کی لیوش لائی فالشان آشرم اور آشرم کے سپیشل انتظامات ایک ایسا ہی خلاصہ اسے الور آشرم کو لے کر ہوا آشرم کے آس پاس رہنے والوں کا دعویٰ ہے کہ وہاں کسی بھی استھانی آدمی کو گھسنے تک نہیں دیا جاتا تھا بابا کے اس اکانتواس میں صرف لڑکیوں اور عورتوں کو ہی جانے کی اجازت تھی ایسا دعویٰ ہے الور کے لوگوں کا سوی امبو بابا کا الویلہ آشرم یعنی اس کے رہسے لوگ کا ایک میعہ چپٹر جس کے گھلتے ہی بابا کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا وہ آشرم جہاں صرف لڑکیوں کو تھی جانے کی اجازت مینپوری سلک بھاگ 303 کلومیٹر دور راجت ستھان کا الور جلا الور جلے سہج پورا میں بھی بابا کا ڈیڑھ بگھے کے قریب جمین پر بنا ایک آلیشان آشرم ہے جو ہمیشہ سے اس تھانیہ لوگوں کے لیے مصری بنا رہا لیکن اس آشرم کے سب سے حیران کرنے والا سچ کا کنیکشن لڑکیوں سے ہے یعنی اس آشرم میں کسی بھی لوکل آدمی کو انٹری نہیں ملتی تھی بلکہ آشرم میں اسپیشل پاس والی محلہ بکتوں کو ہی جانے کی اجازت تھی اس آشرم میں جب ستسنگ ہوتا تھا تب ہی عام شردھالووں کو اندر جانے کی اجازت ملتی تھی سہج پورا گاؤں کے لوگ بتاتے ہیں کہ بابا کے اس آشرم میں گاؤں کے لوگوں کو آنے جانے سے روک دیا جاتا تھا صرف باہر سے ہی آنے والی محلہ شردھالووں اور لڑکیوں کو آشرم میں آنے کی انمتی تھی محلہ سیوہ داروں کے اندر جانے کے بات آشرم میں کیا ہوتا تھا یہ کوئی نہیں جانتا یعنی بابا کے مائابی لوگ میں لڑکیوں اور محلاؤں کو لے کر بابا کی نیت پر سوال اس لیے بھی اٹھائے جاتے ہیں کیوں کہ اس کے پرائیویٹ محلہ آرمی بھی جنرل گدہ آفی کی طرح ہی تھی میڈیا ریپورٹس میں سورج پال جاتاو کے پورن سیوہ دار رہے رنجیز سنگھ کے دعوے سے کئی سنسنی خیز سچ خجاگر ہوئے ہیں رنجیز سنگھ نے اپنے انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ سورج پال جاتاو کے آشرم میں سولہ سے سترہ سال کی کئی لڑکیاں رہتی ہیں جنہیں یہ اپنی ششیاں بتاتا ہے سورج پال لڑکیوں سے کام ہی کرواتا ہے سارا سمراج موریم کی بنیاد پر تان رکھتا ہے لیکن پاگھنٹ پر گھڑے اس کے سمراج کی نیم اب ہل چکی ہے پاگھنٹی بابا کا چہرہ بے نقاب ہوئی کا ہے بیور رپورٹ نیوزی